موسیقی خبردار ہوشیار شہر میں زائد المیاد عدویات کے فروکس کا انکشاف ڈرگ ٹیم کا اقبال ٹاؤن میں فارمیسی پرچھاپا ڈی میڈیسن لاؤنچ نامی فارمیسی سے دس زائد المیاد عدویات برامت ڈرگ ٹیم نے سخت کاروائی کرتے ہوئے میڈیکل سٹور کو بند کر دیا کمیسٹر لاہور کمیسٹری شاہ کے بزاروں کا دورہ صفائی سٹریٹ لائٹس اور پیچور کا جائزہ لیا سو افیسل سٹریٹ لائٹس اور روزانہ مکمل صفائی کیلئے ایک ہفتے کا آلٹی میٹم دے دیا کمیسٹر لاہور محمد آمیر جان کہتے ہیں کہ افسران غلط فہمی دور کرنے کہ میں لاہور کے ہر علاقے کا دورہ نہیں کروں گا وزیر سہت پنجاب کی زیرے صدارت اہامی جلاس گنگا رام اسپتال میں زیرے تعمیر مدر اینڈ چائٹ بلوک پر جاری پیش رفت کا جائزہ لیا ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں کہ پنجاب میں نئے سرکاری اسپتالوں کا جال بچار ہیں گنگا رام اسپتال میں زیرے تعمیر مدر اینڈ چائٹ بلوک کو مقررہ وقت پر مکمل کریں گے سرکاری سکولوں میں لاکھوں گھوست بچے ہونے کا انکشاف آٹھ سے دس لاکھ بچوں کی تزدیق نہ ہو سکی محکمہ سکوز ایچوکیشن ایک سال بھار دی بچوں کے بے فارم حاصل نہ کر سکا محکمانہ ریکارڈ کے مطابق ایک کروڑ بیس لاکھ بچے زیرے تعلیم ہیں صبح وزیرے تعلیم ڈاکٹر مرادراز کہتے ہیں کہ بچوں کی نادرہ ریکارڈ سے تزدیق کروائی جا رہی ہے روڑی تک ٹوین آپریشن جزوی طور پر بہال پشاور سے آنے والی خیبر میل راستہ ملتان روڑی تک جائے گی کراچی اور کوئیٹا کے درمیان ٹوین آپریشن سولوے روز بھی بند ٹویلوے حکام کہتے ہیں کہ سلاب کے باعث ٹویلوے کا انفراسٹرکچر بری طرح متاثر ہو رہا ہے سلاب متاثرین کی امداد میں شہری بھی میدان میں آگئے پاکستان آرمی کی جانب سے امدادی کیمپس میں شہریوں کی آمد کا سلسلہ جاری کور کمانڈر لاہور کی ہی دائیات پر سامان کی ترسیل جاری شہریوں کی بڑی تعداد متاثرین کی مدد کے لیے سامان پاک فوش کے حوالے کرنے میں مصروف بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ نہ رکھ سکا شہر کے مختلف علاقوں میں بجلی کی اعلانیا اور غیر اعلانیا لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری لیسکو کھو پانسو میگا وارڈ بجلی کے شارٹ فال کا سامنا مختلف علاقوں میں تقنیقی خرابیوں کے باعث پی شہری گھنٹو بجلی سے محروم نننے لگے پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کی نامزد کی تاخیر کا شکار قائد حضب اختلاف کا نوٹیفیکیشن جاری نہ ہو سکا ذرائع کے مطابق اسمبلی سیکیٹریٹ کو حمدہ شہباز کا نام بطور اپوزیشن لیڈر محصول ہو چکا قائد حضب اختلاف کے تقرر کے بغیر پارلیواری نظام پر سوالیاں نشان لگ گیا وزیر آرہ پنجاب سے صوبائی وزیر منیب سلطان اور رکن اسمبلی آبر سلطان کی ملاقات بہامل دلچسپی کے امور اور فلائع آمہ کے منصوبوں پر تباہ درخیال چودر پرویزلہ ہی کہتے ہیں کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے بہت متاثر ہوا ہے غیر معمولی بارشوں اور سلاب سے بڑے پیمانے پر دباہی ہوئیں موسمیاتی تفورتحال سے نمٹنے کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے جھوٹی درخواست پر کسی کے خلاف سیکشن 182 کی کاروائی نہیں ہو سکتی سیکشن 182 کی کاروائی کے لیے مقدمہ درش کرنا ہونا ضروری ہے بغیر کسی ایف آئی آر اور استغاثہ کے کاروائی نہیں ہو سکتی جلسس محمد شانگل نے تیریری فیصلہ جاری کر دیا شہری محمد رفی کی درخواست پر سماچاری قرائدار کے خلاف سیکشن 182 اور 212 کے تحت کاروائی کرنے کی درخواست مسترد وفاقی وزیر رانہ سنہ اللہ کے خلاف منشیات برام کی کیس کی سماد رانہ سنہ اللہ کی حاضری معافی کی درخواست منظور کر دی گئی عدالت نے کیس کی سماد 15 اکتوبر تک ملتبی کر دی رمضان شگر میلز ریفرنس پر تیریری فیصلہ جاری عدالت نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کا ریفرنس شیئرمین نیب کو واپس رسال کر دیا نیب ریفرنس متعلقہ فورم پر دائر کرے عدالت کا فیصلہ لیہ کے گاؤں لالازار میں بجلی کے عظم فراہمی کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں درخواست سماد کے لیے مقرر کر دی گئی جرسیس محمد شانکل 15 ستمبر کو سماد کریں گے ڈی سی لیہ 15 ستمبر کو ریپورٹ سمیت عدالت میں پیش ہوں گے عدالت نے وفاقی حکومت اور ڈی سی لیہ سے ریپورٹ طلب کر رکھی ہے سابق شوہر کی جانب سے حراسہ کرنے کا معاملہ جوہر ٹاؤن کی رہائشی خاتون کی درخواست پر سیشن کورٹ میں سماد عدالت نے خاتون کے سابق شوہر کو آئندہ سماد پر پیش کرنے کا حکم دے دیا پولس کو خاتون کو حراسہ کرنے سے رکھ دیا علماء کرام نے معاشرے میں رواداری کا درست دیا ہمارا دین انسانیت کے خدمت اور قربانی کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے برسکیر پاکو ہنس میں علماء کرام کی اسلام کے لیے بہت خدمات ہیں مشیر اطلاعات پنجاب عمر سرفراز شریمہ کا عالم تضفق کانفرنس سے خطاب سبز منڈی میں مہنگائی کا راج قائم سرکاری ریٹ لسٹ میں چار سبزیاں مزید مہنگی ہو گئیں پیاس ترے سٹھ ٹماٹر ایک سو پچاسی لہسن دو سو اسی ادرک تین سو ستر روپے فی کلو فرو رائلر کی خپت کے مقابلے میں سپلائی متاثر مرگی کا گوشت سات روپے فی کلو مہنگا ہو گیا مارگرٹ میں چیکن تین سو چھہ سٹھ روپے فی کلو فرو پارمی انڈوں کی قیمت دو سو چونتیس روپے فی درجن مقرر پنجاب کی چار جامعات کے لیے آخر کار وائز چانسلر تائیونات کر دیے گئے ڈاکٹر جعوید اخصر کو وائز چانسلر ساہیوال جنیورسٹی ڈاکٹر کیسر عباس کو جنیورسٹی آف سرگوتا تائیونات کر دیا گیا ڈاکٹر کر محمد کامران کو نواز شریف انجینرنگ ینیورسٹی ملتان تائیونات کر دیا گیا تائیوناتی کئی ماہ سے التباہ کا شکار تھی چھے تعلیمی بورڈز کو مستقل چیئرمن نہ مل سکے اڑائی ماہ بعد بھی چیئرمنز کی تائیناتی التوا کا شکار مستقل سر رہان نہ ہونے سے بورڈز میں انتظام بہران پیدا ہونے لگا جولائے میں محکمہ ہائر ایڈوکیشن کی جانب سے درخواست طلب کی گئی تھی ایک ماہ گزرنے کے بعد بھی امیدواروں کوئی سکروٹنی مکمل نہ ہو سکی جھوٹی خبریں فلانے والے ہو جائیں خبردار ایڈوکیشن ایتھارٹی کا غلط معلومات دینے والوں کے خلاف کاروائی کا فیصلہ جھوٹی اور بے بنیاد خبریں فلانے پر ایف آئی ای سائبر کرائم سے رابطہ کیا جائے گا سوشل میڈیا پر ڈیسٹرک ایڈوکیشن ایتھارٹی کے ملازمین کے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے اور موٹر وے پولیس کی جانب سے ہیوی اور پبلک ٹرانسپورٹرز کو اہم ہدایات جاری گارڈیو میں ڈیشپورٹ کیمرو کی تنصیب لازمی قرار دے دی گئی موٹر وے پولیس کا کہنا ہے کہ کم از کم حد رفتار کو جکینی برائیں فاس پلین میں ڈرائیونگ سے پہنس کریں اسلام علیکم لاہور نیوز کے ساتھ میں ہوں آنم فاروخ ہیڈلائنز آپ نے جانے بڑی